ہر وہ عذاب لوگوں میں دکھائی دیتا ہے خواب و شوق ہو یا کسی کی یاد تو میرے دل سے ہی نکلا ہوا ہے جسے اپنے آپ سے خوف ہوتا ہے اسے ہولاک کاموں میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے اور جسے یہ مشکل لگتا ہے وہ احوال میں پلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا توقل یہ ہے کہ تم اپنے وقت کے کام میں آجز نہ ہو جاؤ اور معرفت یہ ہے کہ تم اپنے وقت کو ضائع نہ کرو جو شک یہ تہیہ کر کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھا کرے کہ وہ سلامت رہے اور خالص ہوگا تو آخرکار آزمائش میں پھر جائے گا بھوک کے ساتھ جب کنات شامل ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے سوچ بچار کرنا آتا ہے دانائی پیدا ہوتی ہے شمجداری کو زندگی ملتی اور دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے یاد رکھو تم دنیا کی طرف نظر اٹھاؤ تو معاملی طریقے پر مجبوری سے اس میں کام کیا کرو اور جان بوچھ کر اسے چھوڑ دو جسے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے اسے نیک کاموں کی توفیق دی دیتا ہے کیونکہ جب وہ قریب کرنے کو ہوتا ہے تو نراز نہیں ہوا کرتا صحیح ایمان اور بہتر تقوی کی بنیاد پر اللہ اپنے بندے کے لیے دنیا و آخرت کی بہتری کی راہیں کھول دیتا ہے بندوں کا سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کی حفاظت کریں مقصد یہ ہے کہ نہ کسی کام میں کوتاہی کیا کریں اور نہ ہی حض سے آگے بڑھیں جو بندہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف توجہ حضل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے توبہ اور اپنے طرف رجوع کو اس پر حرام کر دیتا ہے جو شخص اللہ کی فیصلے پر چلنے لگتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے کرامات ظاہر ہونے لگتی ہیں دل میں خلوص کی روشنی پیدا ہونے پر دکھلاوے کا اندھیرہ دور ہو جاتا ہے جبکہ سچائے کے نوز سے جھوٹ کا اندھیرہ دور ہو جاتا ہے جو بندہ اپنے نفس کی مخالفت پر تل جاتا ہے تو اللہ اسے اپنا انسو محبت عطا فرما دیتا ہے گیارہ بار البدیو پڑھ کر جس عورت کی پیٹ پیچھے پھوک مارو گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی یاد رکھیں جو شخص اللہ ہی پر بروسہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دانائی کا نور رکھ دیتا ہے ہر غم دور کر دیتا ہے اور اسے ہر محبوب چیز تک پہنچا دیتا ہے